دیکھو یہ کیا کر دیا ہے یہ توڑ دیا ہے سارا ٹھیک ہے یہ چک کریں اس طرح اس کا پریشر ہے لیکن ویڈیو بنانے میں نقصان بھی ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے میں نے بتا دیا ہے ٹھیک ہے تو یار ویڈیو کو پورا دیکھا کرو ویڈیو کو لائک شیئر کہیا کرو یہ دیکھیں آپ کی ویڈیو کی بنانے کی خاطر یہ دیکھیں میں نے اپنا ووفر خراب کر لیا یہ چک کریں یہ والا ووفر جو ہے اس نے خراب کر دیا ہے اس سیمپلی فائر نے یہ چک کریں یہ دیکھیں یہ خراب کر دیا ہے کیسے خراب یہ ہماری سپیکروں کی وائٹس ہیں اب سپیکروں کا ایک مین فارمولا جو آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا مین فارمولا جو آپ کو بتانے والا ہوں اس ٹیپ میں آپ کو میں نے پہلے کبھی نہیں بتایا آپ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اسلام علیکم ناظرین کے آلہ ٹھک ٹھک امید کرتا ہوں ہوں کہ ٹھک ٹھاک ہوں گے فرس کلاس ہوں گے ویلکم ٹو مبین ڈیجے ٹرکس تو میں ہوں مبین اور آپ دیکھ رہے ہیں مبین ڈیجے ٹرکس تو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں جو ٹریکٹر ایمپلی فائر ہوتا ہے وہ سپیشلسٹ جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے تیار کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کی وائرنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے جلدی سے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر چینل پہ نہیں تو کل جلدی سے سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ سی بیل آنکھن کو پریس کر لے تاکہ اس طرح کی مزید اچھ اچھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کی موبائل سکریننگ کے اوپر آتا رہے تو ناظرین یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک کیسنگ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ایمپلی فائر کی کیسنگ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم کیا کیا لگائیں کہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو پورا سکیپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو لامٹ ٹائم تکر دیکھنا ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے 2Sc 1500 تشیبہ کی لگائے ہیں ٹھیک ہے اوریجنل لوٹیڈ ٹھیک ہے یہ لوٹیڈ ٹرانسٹر ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ہمارے پاس یہ دیکھیں ٹھیک ہے ہم اس کو لگا دیں گگے ایدھر ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارا بیس اور ٹیبل کا بورڈ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں موبین ڈی جے ٹریکس ٹھیک ہے یہ منشن آپ کو نمبر دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو والیم جو ہم نے لگائے ہیں وہ گراری والے والیم اوڈیجنل لگائے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم اس کو ادھر کر دیں گے فٹنگ ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ یہ جو مین پاور ہے ہماری یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے ٹرانسسٹر جو لگائے ہیں اے دس پندرہ یہ اوڈیجنل لگائے ہیں یہ دیکھو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم نے اوڈیجنل لگائے ہیں ٹھیک ہے اور اب پچھے سے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ہماری چار این ٹرانسسٹروں کی وائرس ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے نیگٹیو پوزٹیف سپلائی کی وائر ہے اور یہ جو ہے وائر ہمارا نیگٹیو پوزٹیف اور لیفٹ رائٹ ہمارے ہماری لگنا ہے بیس اور ٹیبل بورڈ کو ٹھیک ہے تو اس کو ابھی ہم لگ کر لیتے ہیں ادھر ٹھیک ہے فٹنگ اب آتی ہے باری ڈی سی ٹو ڈی سی کنورٹر کی ٹھیک ہے تو یہ وہی ڈی سی ٹو ڈی سی کنورٹر ہے جس کی ویڈیو ہم نے کل ڈالی تھی ٹھیک ہے یہ بہت ہی شاندار ڈی سی ٹو ڈی سی کنورٹر ہے اور یہ ڈی سی ٹو ڈی سی کنورٹر کے ایسا اس اس کے اندر ہم نے پروٹیکشن سسٹم رکھ دیا کہ تار اُلٹی لگے اور ہماری جو ہے رلے آن نہیں ہونے دے گی سارے کے سارے پورے بار کی حفاظت کرے گی ٹھیک ہے تو یہ ہم ڈی سی ٹو ڈی سی کنورٹر اس کے اندر لگائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم جلدی سے کر لیتے ہیں ابھی ادھر فٹنگ ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کے آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کا کیا پروسیجر ہے ٹھیک ہے تو ناظرین یہ دیکھیں اب ہم نے اس کی جو وائرنگ ہے اچھے طریقے سے کر دی ہے اس کو اچھے طریقے سے مکمل فٹنگ کر دیا ہے یہ جو چار ٹرانسسٹر کی وائر تھی میں نے چاروں ٹرانسسٹر کے ساتھ لگا دی ہے ٹھیک ہے یہ اب چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی وائرز جو ہے یہ بھی میں نے لگا دی ہے اور یہ جو وائرز ادھر ہماری نیگیٹیو پوزٹیو اور لیفٹ رائٹ وہ بھی میں نے اس کو لگا دی ہے ٹھیک ہے بیس اور ٹریبل کے بورڈ کو اب کیا کرنا ہے ادھر ہم نے ایم پی سی کا گریپ لگانا ہے آڈیو والا ٹھیک ہے اور یہ جو ہماری نیگیٹیو ہے یہ میں سپلائی کو کنورٹر کو باہر نکال لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے باہر نکال لیا ہے اب یہ جو وائر ہے یہ ہمارا نیگیٹیو پوزٹیو ہے اور ادھر ہمارا نیگیٹیو پوزٹیو آ رہا ہے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے ہم جلدی سے اس کو لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے نیگیٹیو پوزٹیو کو تو یہ ہمارا پوزٹیو ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے لگا دیا پوزٹیو ٹھیک ہے تو یہ نیگیٹیو پوزٹیو بھی ہم نے لگا دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارا اٹھتر پانچ ہتتر زیرو پانچ اب ہم نے اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کدھر لگائیں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ادھر ہمارے گراؤنڈ کے ساتھ ہی ہم گراؤنڈ لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا گراؤنڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ادھر ہم گراؤنڈ لگا دیں گے ٹھیک ہے تو گراؤنڈ کے بعد یہ ہمارا قریب والا پروٹیکشن والا حصہ ہے ادھر ہم پوسٹیپ پر لگا دیں گے ٹھیک ہے تو ہمارا یہ Saturday بھی لگ چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے سمپل سا کام ہے اب یہ ہماری سپیکروں کی وائرس ہے اس کو میں نکال لیتا ہوں یہ ہماری سپیکروں کی وائرس ہے اب سپیکروں کا ایک مین فارمولا جو آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا مین فارمولا جو آپ کو بتانے والا ہوں اس ٹیپ میں آپ کو میں نے پہلے کبھی نہیں بتایا آپ بتا رہا ہوں تو اب کیا بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ جو میں نے سپیکر کی وائر سو ہے نکال لی ہے ٹھیک ہے نکال لی کے بعد اس کی جو پوزٹیف ہے وہ میں لگا لوں گا ادھر اور اس کی جو نیگٹیف ہے گراؤنڈ جو ہے وہ میں اسی گراؤنڈ کے ساتھ ہی لگا دوں گا ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو نیگٹیف سپیکروں کو پورا جائے گا اگر ادھر لگا دیں گے تو ادھر ہماری جو طاقت ہے مین طاقت ادھر نہیں آئے گی coração لگا لے گی جو ادھر لگا دیں گے نیگٹیف ہیں تو اب ہم جلدی سے لگا لیتا ہوں اس کو نیگٹیف اور پوزٹیف جو ہے سپیکروں کے پوزٹیف پر لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ میں نے جو اس کے پوزٹیف ہیں سپیکروں کے لیفoug رائٹ میں نے اس کے نیچے لگا دی ہیں اب یہ اس کا گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو گراؤنڈ ہم نے کیا لگانا ہے کوئی در لگانا ہے یہ�� ہماری گراؤنڈ اور ادھر ہم نے گراؤنڈ کے ساتھ ہی گراؤنڈ لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں جلدی سے اس کو لگا لیتا ہوں گراؤنڈ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا گراؤنڈ والا سیکشن ہے ٹھیک ہے تو میں اس کے اندر ہی اس کو لگا لوں گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا گراؤنڈ بھی لگ چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے بلکل آسان سا طریقہ اب ہمارا سارا کام بلکل ہو چکا ہے اب ہم نے اس کی اچھے طریقے سے فٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے فٹن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہمارا جو ہے یہ لیفٹ رائٹ اور سگنل ایم پی تری والا اس کو بھی ہم لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کدھر لگانا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ادھر ہی لگانا ہے آپ نے یہ ہمارا سینٹر والا جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے گراؤنڈ تو گراؤنڈ ہمارا ادھر ہے ٹھیک ہے اور ایک ہمارا لیفٹ ہے ایک ہمارا ادھر لیفٹ رائٹ ہے یہ ہم ادھر لیفٹ رائٹ کے ساتھ ہی لگا دیں گے ٹھیک ہے لگا دینے کے بعد ہم گیا کریں گے کہ اس کو مکمل ٹیسٹ کر کے اور اس کے اوپر ہم گلو بھر دیں گے الفی رائر لگا دیں گے تاکہ ہمارے جمپوں کے ساتھ ادھر ٹاکے جو ہے لوس نہ ہو ادھر ایم پی تھری کا بھی ہم گریپ لگا کے اس کو ادھر فٹنگ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پرواتے ہیں ٹیسٹنگ ٹھیک ہے تو ناظرین یہ دیکھیں کہ اب سپیکر کی وائر اور سپلائی اور یہ ہمارا مکمل سامان ایمپلی فارٹ بلکل ریڈی ہو چکا اور ایمپلی تری کے اوپر ہم نے یہ دیکھو یہ گلو گن لگا دیئے تاکہ اس کے ٹانکیں وغیرہ بریک بریک ہوتے ہیں اور ہمارا جو ہے خراب نہ ہو مسئلہ نہ کوئی بن جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر بھی ہم نے یہ گلو گن لگا دی ہے الفی رائر لگا دی ہے تاکہ ہمارے جو ہے ٹرانسسٹر ٹریکٹر کی جمپوں کے ساتھ یہ خراب نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اب کیا کرتے ہیں کہ ابھی میں اس کو لگا دی تا ہوں یہ یو ایس بی لگا دی ہے ابھی اس کو میں لگاتا ہوں بیٹریز کی وئیڈ اور سپیکر کی وئیڈ جو ہے میں نے لگا رکھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو سپیکر میں نے لگانا ہے وہ دستödسنٹ کے دو سپیکر میں نے ٹیسٹنگ کے لیے رکھے ہیں تو میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے duckے ہیں ٹھیک ہے ابھی اس کے بعد میں آپ کو تو ابھی میں کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے اندر ہمارا جو ہے والٹیج کرنٹ آ چکا ہے سپلائی کے اندر یہ چیک کریں اور آگے بھی ہمارے جو LED جو ہے وہ چل رہی ہے تو اب میں اس کو کرتا ہوں تو ہمارا میوزک اب چل جائے گا تو اس کی ساؤنڈ کوالٹی بہت ہی کمال کی ہے اس کی ساؤنڈ کوالٹی بہت ہی کمال کی ہے آپ کو پتا ہے کہ جو یوٹیوب کو افیشلی میوزک ہے وہ ہم چلائیں گے اور اس کے بعد آپ چیک کریں ساؤنڈ کوالٹی اس کی کیسی ہے اور اس کی پاورفل کوالٹی وہ بھی چکر آتا ہوں اب یہ ہماری یوٹیوب کی افیشلی ہے یہ ہم جتنی در مرضی چلائیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جو عام میوزک ہے وہ ہم اتنی دیر زیادہ نہیں چلا سکتے تو ابھی یہ یوٹیوب کا افیشلی میوزک میں نے لگا دی ہے یہ چل جائے گا اس کی ساؤنڈ کوالٹی بہت ہی کمال کی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں تو اس کی ساؤنڈ کوالٹی کے علاوہ علاوہ اس کے جو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کے اندر رلے پروٹیکشن اور فیوز سسٹم میں نے لگا دیا ہے تاکہ ٹریکٹر کا جنریٹر بغیرہ بھی خراب ہو جائے تو یہ ہماری سپلائی جو ہے ایک خراب نہ ہو جلے نہ تو اس کی ساؤنڈ اور اس کی طاقت بہت زیادہ ہے اس کی اتنی طاقت ہے اس سپلائی کی کہ اس کے اوپر آپ بیس بیس ہنچ کے بھی سپیکر چلائیں گے تو یہ سپلائی لول اٹھائے گی تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ ایک سپیکر کی وائرز جو ہے وہ میں اتار کے اس ووفر کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں تو ابھی یہ ایک میرے پاس ووفر ہے تو ابھی میں اس کو لگا دیتا ہوں اور اس کی ابھی آپ کو ساؤنڈ جو ہے مائک میں تو ساؤنڈ اتنا اچھا ریکارڈنگ نہیں ہو پائے گا لیکن جو ریل میں ہیں وہ آپ چیک کریں گے تو انشاءاللہ آپ حیران ہو جائیں گے یار اتنا اچھا ساؤنڈ اس کا تو ابھی میں اس کو لگا دیتا ہوں تو یہ میں نے لگا دی ہے ووفر کو بھی تو ابھی میں اس کو آپ کو ٹیسٹنگ کرواتا ہوں تو ابھی یہ بھلا سپیکر ووفر سونی کا یہ میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر لی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو ابھی میں اس کو کرتا ہوں یہ چیک کریں اس کی بیس بہت زیادہ ہے مائک میں اتنی اچھا ریکارڈنگ نہیں ہو پا رہی لیکن اس کی بیس بہت زیادہ ہے تو یہ آپ نے چیک کر لیا ہوگا کہ کس طریقے سے ہماری ساؤنڈ کوالٹی بن رہی ہے یہ چیک کریں اس کو میں نے جب چلایا تھا باپ کو بتا دو نقصان بھی تھوڑا سا ہو گیا ہے یہ میں نے پلاس رکھ کر اس کے اوپر چلایا تھا تو پلاس اوپر سے جب نیچے آیا تو اس نے یہ دیکھو یہ کیا کر دی ہے یہ توڑ دیا ہے سارا یہ چیک کریں اس طرح اس کا پریشر ہے لیکن ویڈیو بنانے میں نقصان بھی ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے میں نے بتا دیا ہے تو یار ویڈیو کو پورا دیکھا کرو ویڈیو کو لائک شیئر کرو یہ دیکھیں آپ کی ویڈیو کی بنانے کی خاطر یہ دیکھیں میں نے اپنا ووفر خراب کر لیا ہے یہ چیک کریں یہ چیک کریں یہ ویڈیو جو ہے اس نے خراب کر دیا ہے اس سیمپلی فائر نے یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ خراب کر دیا ہے کیسے خراب کیا ہے جیسے میں نے میوزک لگایا اور اس کو لگایا تو یہ دیکھیں ایسے اس کو جب میں نے زیادہ آواز چھوڑی تو یہ زیادہ اوپر ہو کے نیچے آیا تو اس نے یہ دیکھیں یہ میرا نقصان کر دیا ہے ٹھیک ہے تو چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ایسا ویسا ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹے شہروں میں بڑی بڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کس طریقے سے آپ نے اس کا سیٹنگ کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے ٹھیک ہے اور اس کنورٹر کے بارے میں میں آپ کو میں نے بتا دیا ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنے کافی اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ